قاری ریاض الدین ایک عاشق رسول کا نام ہے میرا دوست تھا اچھا دوست بہت اچھا بلکہ میری تحریک میں میرے ساتھیوں ہیں میرا حمراض ساتھی سودھ دکھ کا ساتھی کبھی مل جائے تو پوری پوری رات دکھ درد کی کہانیاں ایک دستے سے شیئر کی جاتا ایسا دوست اور جب مجھ سے مل کر کے مجھے محسوس پائے کہ میں مغموم ہوں تو مجھ سے ایسی محبت کہ وہ مجھے ہسانے کی کوشش کرتا ایسی باتیں کرے کہ میں ہسوں اور قدرت نے ایسا ہسمک مزاج دیا تھا کہ اگر ہسے تو ایسا لگے کہ جیسے دیواریں گنگنہ جائیں دیوار شکن کہہ کہوں کہ لذتیں آج بھی محسوس ہوتی ہیں وہ ایسا دوست تھا لیکن عاشق رسول سادات کا دب کرنے والے سادات پر قربان اتنی بے تکلفی کی دوستی کے باوجود بھی کبھی حد سیادت کو انہوں نے پھلانگا نہیں ایسا ایسی محبت کرنے والا پیار کرنے والا اللہ نے انہام کیا دیا نبی اور آل نبی کی وفا کا صلح کیا ملا تحریک کے ساتھ وفا کا صلح کیا ملا علماء کے ساتھ وفا کا صلح کیا ملا موت بھی دیا اللہ نے تو شہادت کی موت اس لیے کہ جو حالت مسافری میں مرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شہادت کی موت مرے جو حادثے کی موت مرے وہ شہادت حادثہ بھی ہے مسافرت بھی مسافر بھی حادثہ بھی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں ان سے میری ملاقات ہوئی جہاں ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب ان کا جسد لائے گیا تو ان کی شہادت کی انگلی ایسے ہی تھی جیسے ہم گوائی دیتے تشہود کی ویسے ویسے تھی گسل کے وقت ہم نے سیدھا کیا تو اس کے بعد پھر گسل کرتے ہوئے ویسے ہی ہوگی اور آخری تک ویسے ہی رہی اور ہاتھ جہاں وہ باد انتقال ایکسیڈنٹ کے باوجود بھی یوں ہی بندے رہے جیسے کہ حالتیں نماز میں بندے رہے اس طرح کی باتیں لوگوں نے مجھے بتائیں میں تو وہ تھا نہیں واللہ عالم لیکن مجھے ماننے میں کوئی جہاں وہ کوئی میں اس معاملے کے اندر شک اور شبہ نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ آشک کا مقام اس سے بلند ہے اس سے بڑھ کر ہے اور ہم جانتے ہیں اور پھر وہ بھی کوئی ناتکہ آشک رسول وہاں وہاں وہ ڈبل ناتکہ تھے بات ختم کروں ریاض الدین ڈبل ناتکہ تھے وہ کیسے ایک تو عام شورہ کا لکھا ہوا کلام بھی پڑھتے تھے اور ایک تو محبوب کی شان میں رب کا نازل کیا ہوا قرآن بھی پڑھتے تھے یعنی وہ رب کی زبان میں بھی نات پڑھتے تھے اور مخلوق کی زبان میں بھی نات پڑھتے تھے کیا کہنا رب کی زبان میں نات کیسے وہ جو کلام الہی ہے ہمارے سرکار نظمی کہتے ہیں آغاز سے آخیر تک قرآن نات مصطفیٰ محبوب کے بیان کا قیسانوں کا ڈھنگے